بسم اللہ الرحمن الرحیم آج تحریک الپیک پاکستان کی مجلس شورا کا اجلاس ہوا جس میں سیاسی صورتحال کو دنظر رکھتے ہوئے یہ اعلامیاں جاری کیا جا رہا ہے آئین پاکستان لا زوال قربانیوں کا نتیجہ ہے آئین پاکستان کو منسوخ کرنے کی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے پاکستان میں جاری شدید آئینی اور سیاسی بہران میں سابقہ حکومت یعنی تحریک انصاف اور اپوزیشن مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹری جن تینوں کے ہاتھ ہمارے لہو سے رنگے ہوئے ہیں ہم ان کی راؤنت کو خاک ہوتا دیکھ رہے ہیں یہ مقافات عمل ہے کہ فیراؤن کے لہجے میں بولنے والے آج بھاگتے پھر رہے ہیں یہ بات روز روشن کی طرح آئین ہے کہ آئین پاکستان جو ہماری دینی شخصی اور سیاسی آزادیوں کی زمانت دیتا ہے تحریک لبائک پاکستان کو اس آئین کے سمراز سے ہمیشہ محروم رکھا گیا اگر آئین پر عمل ہوتا تو ہمارے مطالبات ریاست پاکستان کے مطالبات قرار پاتے ہمارے جگر کے ٹکڑے چھلنی نہ کیے جاتے لیکن اس ساری صورتحال پر پاکستان کے دینی طبقات اور ناموسی رسالت و ختم نبوت کی محافظ جماعت تحریک لبائک پاکستان خاموش تماشائی نہیں رہ سکتی خاص طور پر جب ہم آئین پاکستان کے خالق اور روح روان امام الشاہ حمن نورانی صدیقی اور مجاہد ملت مولانا عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ ماہ کے فکری وارث بھی ہیں آئین سے اس خلوار کو کسی صورت بھی برداشت نہیں کیا جا سکتا اگر اس روایت کو آئی تصمیم کر لیا گیا تو کل کسی بھی غیر مسلم کو آئین سے کھلم کھلا بغاوت کرتے ہوئے وزیر آزم اور صدر مملکت صرف ایک سپیکر کی رولنگ پر لگایا جا سکے گا آئین میں موجود مسلمان کی تعریف اور قادیانیت کے آقائد کی روکتہم پر ایک بڑا سوالیاں نشان لگ سکتا ہے کیا ناموسی رسالت جو ہمارے آقائد کا ریڈ زون ہے 295 سی پر ہم ممکنہ سمجھوتا برداشت کر لیں صدارتی نظام کے شوشے کے پیچھے بھی قادیانی اور اسلام دشمن لابی ہی سرگر میں عمل ہے جو ہمارے آئین سے اسلام کو نکال پھینکنا چاہتے ہیں ہمارا آئین ہمارے دینی اکتار کا محافظ ہے تحریک لبیک پاکستان آئین پاکستان کے ساتھ کسی چھیڑ چھار پر ویسے ہی رد عمل دے گی جیسے الیکشن فاندیں ترمیم پر ہم نے فیضاباد پر دھنہ دیا اور حکومت کو نا گرگڑنا پڑا ہم پاکستان کی ادریہ سے استعداہ کرتے ہیں کہ عمران خان آئین کو لپیٹنے کی سادش کر رہا ہے اس کی تحقیقات کی جائیں کیونکہ آئین پاکستان کو ختم کرنا دراصل قادیانوں کا ایک پرانا خواب ہے جس کے پیچھے اسلام اور پاکستان کی تمام دشمن قوتیں اپنے ناپاک ازائم کے ساتھ اکٹھی ہو چکی زندہ بات زندہ بات فقت کرو